اگر آپ دوستوں کے لئے ایک نہایت ہی مزدار ویڈیو لے کر حاضر ہوں کہ آپ بٹیر کو کسرت کیس طرح دیں انشاءاللہ ساری کسرت دینے کا طریقہ آپ کو ویڈیو میں بھی بتاؤں گا اور انشاءاللہ کس طرح دینی ہے کیسے دینی ہے وہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے میرا بٹیر کی دانے خوری چیک کریں اس کی کسرت کا طریقہ آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر ماشاءاللہ سے آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں ماشاءاللہ یہ میرا بٹیر ہے پہلے تو اس کا شوق کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ بٹیر ہے نبائی چوڑائی چیک کریں اس کی پاؤں دیکھیں اور اس کے بعد اس کی نسل دیکھیں ماشاءاللہ سے فل جنگی بٹیر ہے لڑنے والی چیز ہے میرا لڑا ہوا بٹیر ہے اس کی اچھی گے میں دیکھی ہیں ماشاءاللہ سے آپ امید کرتا ہوں جس سے لیا ہے آپ میری قسمت کے یہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے میرے ساتھ کس طرح لڑائی دکھاتا ہے کوشش تو اپنے پوری کریں گے کہ یہ مجھے اچھی گیم دکھائیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی دانے خوری چیک کراتا ہوں اس کی دانے خوری چیک کریں یہ بٹیر ہے ماشاءاللہ یہ یہ کسرت کے دوران یہ بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ نے بٹیر کو اس طرح بھری دینی ہے یہ نئے بٹیر کو ڈرین کرنے کے لیے اس طرح بھری دی جاتی ہے تو جو رکھا ہوا بٹیر ہوتا ہے ماشاءاللہ چیک بھی چک اس کی چیک کریں یہ ہاتھوں پر کارڈ رہا ہے یہ ماشاءاللہ تو یہ اس کے بھاگنے دوڑنے کا سٹیل بھی چیک کریں ابھی اتنا یہ خوشیار نہیں ہوا ماشاءاللہ ابھی ابھی اس کی ٹریننگ شروع کی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے آپ کو کسرت کا طریقہ بتانا تھا تو کسرت کے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بٹیر جو ہے نا وہ جب ہاتھ میں خوب پھرا ہوا ہو تو پھر اسے کسرت دیں اس طرح نہیں ہے کہ نئے بٹیر کا اوپر ظلم دھا دیں کہ اسے کسرت دینے شروع کر دیں تو رکھے ہوا بٹیر ہو آپ کا صحیح ہاتھ میں پھرا ہوا ہو چلا پھرا ہوا اچھا ہو پھر اسے کسرت دیں وہ اس طرح کے ایک ٹائم کسرت کر رکھیں رات کے وقت دن کے وقت سارے دن ہاتھ میں رہیں رات کے وقت اسے کسرت دیں اسے ما شاء اللہ سے اگر آپ نئے نئے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ پانچ سے چھ بھریاں یہ اٹھا کر پھینکنے والی شروع کریں پانچ سے چھ بھریاں اور اس کے بعد ایستہ ایستہ یہ آپ کے جو دن بڑھتے جائیں یہ اسے بیس پچیس پر لے جائیں لے جائیں پھر اسے ایسے ایسے دھوڑھیں اس سے اس کی کسرت پیز ہوگی اور فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ یہ بٹیر کسی کے ساتھ جب یہ لڑائی کرے گا تو یہ تھکے گا نہیں اور یہ اپنی لڑائی میں پرقرار رہے گا اگر اس کی کسرت اچھی نہیں ہوگی یہ اس کی بھاگ دوڑ نہیں ہوگی تو یہ لڑائی میں جلดی تھک جائے گا اور بھاگ جائے گا تو سب سے پہلے آپ کسرت اچھی رکھیں بٹیر کی اسے وگائیں دھوڑھائیں دست اور مست رہے امید کرتا ہوں آپ دوستوں کے میرے ویڈیو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ